اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم ماتمیٹکس گریٹ فائیو کا لیسن نمبر سکسٹین جو یونٹ ٹو کا تیسرا لیسن ہے ایکسرسائز ون کے بارے میں ہے نیریٹیف کوششنز آن ایچ سی ایف ہائیسٹ کومن فیکٹر سے متعلقہ جو عبارتی سوالات ہیں ایکسرسائز ون میں وہ چار ہیں تو ان کو کرتے ہیں کوششن نمبر تھری سے سٹارٹ کرتے ہیں تھری فور فائیو سکس اور اس سے پہلے ایک ٹرائی اٹ کے نام سے پیج نمبر تھیٹی تھری پر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے فائنڈ تھری ٹو ڈیجٹ نمبرز ہوس سم اس ون فیفٹی ٹو اینڈ ہوس ایچ سی ایف ایٹ پیج تھرٹی ٹو کے آخر میں ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں ایپورٹنڈ ہے تین دو ڈیجٹ نمبرز بتانے ہیں جن کو جمع کریں تو ون فیفٹی ٹو آئے اور ان تینوں کے ایچ سی ایف ایٹ ہو یعنی ایٹ کے اس کو حل کرنے کے لیے ایٹ کی ملٹیپلز کو ذہن میں رکھیں میں نے اس پہ سوچا ہے تو نمبر ہم لے لیتے ہیں تین ایٹی فورٹی اور تھرٹی ٹو ان تینوں کو پلس کریں ایٹ پلس فور ٹویل پلس تری فیفٹین ون فیفٹی ٹو آ رہے اور تینوں یہ ایٹ فور زار ایٹ فائیف زار ایٹ ٹینزار ان کے علاوہ اور بھی نمبرز لیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ فورٹی ٹو کی جگہ سکسٹی فور لے لیں ایٹی کی جگہ یہ بھی ایٹ کے ملٹیپلز میں آ رہا ہے یہ فورٹی کی جگہ فورٹی ایٹ لے لیں تھرٹی ٹو کی جگہ فورٹی لے لیں اب ان کو پلس کریں سکس پلس فور ٹین ٹین پلس فور فورٹین فورٹین اور یہ ٹویل ون فیفٹی ٹو یہ تین نمبر بھی یہ تین ٹو ڈیجر نمبر ہو سکتے ہیں یہ تین بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ہماری ایکٹیوٹی ہے یہ انٹرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لئے تو اب ہم ایکسرسائز کا قویشن نمبر تھری دیکھتے ہیں قویشن تھری یہ جو ایکسرسائز کا قویشنز ہیں نیریٹیو قویشنز ان میں جب کسی چیز کی میکسیمم چیز کے بارے میں پوچھا جائے میکسیمم یا گریٹیسٹ کے الفاظ آ رہے ہوں تو وہ ایسی ایف فائنڈ کرنا ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ دو روپس ہیں جن کی لینٹس ہیں ٹونٹی فور میٹر اور فورٹین میٹر دو لینٹس آف روپ دو لینٹس آف ٹو روپس دونوں روپس کی لینٹس لکھ لیتے ہیں ٹونٹی فور فورٹین میٹرز ٹونٹی فور اینڈ فورٹین میٹرز یہ میں نے امریکن سٹائل سے لکھے ہیں سپیلنگ جو انگلیس یوکے کا جائے ہیں اس کے سپیلنگ میں آر ای آتا ہے آخر میں اور امریکن میں ای آر ای سٹ ہے جب ہم کمپیوٹر پر لکھتے ہیں تو ای آر ای سٹ لکھنا پڑتا ہے ورنہ وہ آر ہی ہے اس کو غلط شو کرتے ہیں تو اب ہم نے اس کی میکسیمم لینٹھ بتانی ہے کہ ان کو ان روپس کے دو ٹکروں کو کاٹا جائے جس میں ریمینڈر کوئی نہ آئے تو ایسی لینٹھ بتائیں کہ ان کو کتنے پیسز میں وہ تو پیسز تو بعد میں بنیں گے بانی هنا تو کتنے پیسز میں بانی ہے تو ایسی بودی تجاوز میں گے یا لیکنگر کو جائے ایدان میں دوسیے دوسی تو کتنے پیسز میں گے ہم جائے دوسیے دوسیے of given lens to find the maximum length of each piece of given lens we find hcf of the gamer lens اب ان کا hcf نکال ہے 24 اور 14 کا prime factorization کے ذریب نکال سکتے ہیں اور division کے ذریبے 24 14 14 ones are 14 minus کریں جواب آیا 10 14 کو ادھر رکھیں 10 ones are 10 minus کریں 4 آیا 10 کو ادھر لیں 4 tws are 8 minus کریں باقی 2 بچا 4 کو ادھر لیں 2 tws are 4 4 تو آخری لینٹ آگئی ہے to find them so maximum length of each piece is equal to two meters 1 میں امریکن کے عادت ہے لکھنے کی m e t e r s آپ بھی اسی طرح لکھا کریں تو ہم اصل میں ہم یوکے کے غلام رہے ہیں بہت عرصہ اس لیے پاکستان کی جو انگلیش کا جو انگلیش انگلیش میتمیٹرکس جو وہ ابھی تک بریٹش انگلیش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حالانکہ جو امریکن انگلیش ہے وہ بہت فاسٹ ہے اور سیکھنے بھی بھی آسان ہے ان کے ایکسنٹ سیکھنا آسان ہے آپ انگلیش کی pronunciation سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو امریکن انگلیش کے بہترین اور اچھے ٹرینرز مل جائیں گے انٹرنیٹ پر جو بہت اچھے سکھاتے ہیں انگلیش اچھا بارال question number four یہ جملہ مطرزہ آگئے ہیں پاکستان کی ہماری غلامیز کے مطلق انگریزوں کے غلام رہے ہیں تو ابھی تک وہ غلامی نسل در نسل آ رہی ہے for the independence day celebrations 52 students in white dress 65 students in green dress and 39 students in blue dress are to be arranged in equal rows in such a way that students of one color dress will be in each row what is the greatest number of students that could be in each row تو students کی جو تعداد ہے white dress میں 65 52 green میں 65 ہیں اور blue dress میں 39 ہیں یہ تینوں 13 کے multiples میں آ رہے ہیں یعنی 13 پر complete ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اس کا cf یعنی ایک ہر رہو میں 13 students ہوں گے تو اب ہم اس کو حل کرتے ہیں اچھا جی اچھا جی students in white dress اس کو لکھتے ہیں Students in White Dress وہ ہیں جی 52 ایسے ہی Students in Green Dress 65 ہیں اور Blue Dress میں 39 ہیں 65 اور 39 Students in Green Dress باکی سیم باکی سیم باکی سیم Blue Dress اچھا جی To find the maximum students in each row to find the maximum maximum number of students number of students in each row we find the HCF of given numbers given numbers یہ 3 ہیں ان کا HCF نکالیں گے وہ آئے گا 13 تو so the maximum number of students in age row is equal to 13 13 اس کو آپ نے ڈیویئن میتھڈ سے کریں پرائیم فیکٹر سے کریں یا 13 4000 13 5000 13 3000 تو 13 پہ تینوں ڈیوائیڈ 448 کمپلیٹ لی ایسا گریٹیس نیمبر بتائیں جو 16 24 اور 48 کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کریں 8 2 0 16 8 3000 8 6000 تو 8 پر یہ 3 کمپلیٹ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں 16 پر یہ دو ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا اگر ان دونوں کے نکالنا ہو تو 16 آئے 16 3 0 48 ان دونوں کو نکالنا تو 8 آئے گا ان دونوں کو نکالنا ہو تو 24 آئے 24 2 48 ان تینوں کے ڈیوائیڈ آئے گا ایسا نمبر جو ان تینوں کو کمپلیٹ ڈیوائیڈ کریں وہ ہے 8 تو ہم اس کا آنسر کیسے لکھیں گے the greatest number that divides یہاں پہ لکھیں گے the given numbers are the given numbers are 16 24 48 the greatest number that divide that completely is the HCF of these numbers is the HCF of these اب in تین numbers کا HCF find کریں گے وہ آئے گا 8 so 8 is the greatest number that divides completely the given numbers so 8 is the greatest number that divides 16 24 and 48 completely leaving no remainder یا with zero remainder یہ ہم complete کر لیں گے اس کے بعد ہے سوال number 6 اس ایکسرسائز کا آخر سوال ہے ابراہیم and محفیش are preparing first aid kits for the students they have 30 perforated adhesive bandages 60 triangular bandages and 75 rectangular bandages they must distribute these equally in the kits with nothing left over what is the greatest number of kits that can make with this quantity of bandages greatest number of kits kits بتانی ہے کہ ان bandages بن سکے ہیں numbers ہیں 30 60 and 75 30 60 and 75 to find the number of bandages number of the given bandages 30 60 tino ko lik kath lik dengue a key line the number of given bandages the number of given bandages is equal to 30 60 and 75 to find the maximum number of kits to find the maximum number of kits svaal a ki un kits ki tada bata jim me ye bandages ڈali jayengi برابر tada me nai ڈali jayengi ye 30 hai ye 60 hai ye 75 kits ka number bata nai to abhi hem dekht te we find da hcf of given numbers given numbers koon se hai ye te nai 30 60 75 in tini ka hcf a 15 ab is ko prime factorization method se karayin ya devian 30 60 ko rakhengi to 32 are 60 pher 30 75 ko rakhengi 32 to 60 15 ba ki 15 twos are 30 to aakhir meh 15 hcf ae ke to find the maximum number of kits we find the hcf of given numbers hcf is 15 so maximum number of kits are 15 maximum number of kits is equal to 15 ab dek 15 kits meh yeh joh bandages hen joh 30 hai adhesive yeh do 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 ڈال jayengi yeh 4 4 ڈال jayengi yeh 5 5 ڈال jayengi to tamang 15 meh poori a jayengi 15 kits bin en ghi to yeh hemara hcf ka lesson complete ho gaya to a indah کے اسباق میں ہم least common multiple کے بارے میں پڑھیں گے یعنی lcm اس کو بھی ہم وضاحت سے سیکھیں گے prime factorization کے ذریعے اور division method کے ذریعے تو یہ lcm hcf خاص طور پر lcm کو سمجھنا کیونکہ lcm پر آپ گرفت مضبوط ہو تو آئندہ آنے والے اسباق میں ہم denominators کے ساتھ جیسے ان کو کہتے ہیں unlike fractions تو unlike fractions کی addition separation کے لئے lcm کو سمجھنا اور lcm کو find کرنے میں آپ کی speed بھی تیز ہونی چاہیے اور understanding بھی درست ہونی چاہیے تو آئندہ اسباق میں lcm کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم